اسلام علیکم مولانا فضل الرحمان صاحب عید الاضحہ مبارک اور عید الاضحہ کا پیام تو ظاہر ہے کہ آپ کو کیا سنائے جائے گا لاکھوں انسانوں کو آپ سناتے ہیں سنت ابراہیمی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی قبول نہیں اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی کی غلامی قبول نہیں اور جو بھی اللہ کی بندگی اور لا الہ الا اللہ کے نظام سے باہر نکلا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی دوستی نہیں کوئی اس کی روح رعایت نہیں اس مجرم کو مجرم سمجھنا ہے ویسے کافروں سے مقابلہ ہے ویسے اپنے اندر کے منافقوں دوغلوں بدماشوں بدقیماشوں جھوٹوں فریبیوں فرادیوں سے وہی معاملہ کرنا ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلوظ علیہم وما واہم جہنم وبئس المصیر اللہ نا غلطی سے بندروں سوروں کی حکومت میں آپ کو شامل کر لیا گیا تھا اللہ نے نجاتہ تا فرمائی اور آپ اکرسے سے زبردست انقلابی تقریریں لاکھوں عوام کے سامنے کر رہے ہیں آپ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ حکومت جالی ہے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے مجرم نمائندے مداخلت کرتے ہیں انہیں اپنی فوجی بیرکوں میں واپس جانا ہے سیاست میں وہ مداخلت کرتے ہیں تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے آپ کو کہنا ہے کہ ادارے فراد کا کاروبار کر رہے ہیں وہ بیجا مداخلتیں کر رہے ہیں آپ کو کہنا ہے کہ ججوں کے ساتھ ذاتیاں ہو رہی ہیں عدالتی وزام اسلامی شریعت کے خلاف ہے اور چل رہا ہے کھل کر آپ نے لوگوں کے سامنے ان حقیقتوں کو رکھا کہ جالی حکومت نامنظور اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نامنظور اداروں کی مداخلت نامنظور لا الہ الا اللہ کا نظام چلے گا یہ سارے نارے سنے گئے لاکھوں عوام سنتے رہے پھر یہ کیسے درست ہوا کہ جو تین چیف ہیں امریکی کتے جن کی گردنوں پہ پٹوں پہ لکھا ہے کہ امریکی کتے ہیں جنہوں نے عوام کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے عورتوں کے ساتھ بوڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ظلم فیرون نے نہیں کیا تھا نمرود نے نہیں کیا تھا آپ کے کے اوپر جو مسلط ہیں امریکی کتے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں اور یہی کتے ہیں جنہوں نے اپنے پلوں کو مسلط کیا پھر دوبارہ بندروں سوروں کی حکومت قائم کی اور ان کا نمائندہ جالی حکومت کا مجرم نمائندہ خبیص چوڑ ڈکیت قزاق جو ہارا ہوا ہے وہ آپ کے ہاں پہنچتا ہے تو چہروں پر مسکراتے ہیں شاندار استقبال ہے گرم جوشی سے مسافے ہیں مولانا اگر یہ بھی کوئی فریب ہے اور جنگ ایک دھوکہ ہوتا ہے الحرب خدا اگر یہ خدعے کی کوئی شکلے ہیں تب تو شاید اللہ معاف کر دے اورنا یہ دوستانہ باتیں برادرانہ ملاقاتیں اگر عزبونیات پر ہیں کہ یہ ہمارا وزیر عظم ہے اور اس کا استقبال ہونا چاہیے تو پھر یاد رکھئے کہ پکڑ بہت سخت ہے اور نبی کی نفرت بہت سخت ہے اپنے ہاتھ ملایا اور جن لوگوں نے ملایا ان کو چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ مرتبہ ہاتھ دھوئیں ایک مرتبہ مٹی سے رگڑے یا سامن لگا کر ہاتھ دھوئیں تب شاید ہاتھ پاک ہو جائے ایسے مجرموں سے الہدگی اختیار کرنی تھی کہ وہ چوڑ ڈکیت قضاق تو ملنے کیوں آ رہا ہے تو نے جن پر ظلم کیا ہے جن کے خلاف تو نے دھوکہ دے کر نو مئی کی کارروائی کی ہے تیری طرف سے مسلط کیے گئے لٹیرے ڈکیت پدماش اور اس کے بعد تو نے ان سے حکومت چھینی ان کو عوام نے حکومت دی کھل کر دی پوری دنیا کو معلوم ہے ان کے ساتھ رویہ ذرا دوسرا ہے اور رویہ چوروں ڈکیتوں قضاقوں کے ساتھ یہ رویہ ہے یا پھر دوبارہ پھر دوبارہ شمولیت اختیار کرنا ہے اے نا یہ دن ہے تشریق کے سنت ابراہیمی کے دن ہے جن میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آگ کے علاؤں میں جلا دیا جائے لیکن نمرود کی حکومت تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور لا الہ الا اللہ کے خلاف کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے اگر ایک لمحے کے لئے بھی کوئی نظام قابل قبول ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو سہیونی مزاج رکھتے ہیں جو سہیونی تعلقات رکھتے ہیں جو سلیمی لوگوں کو اپنا سرپرست بانتے ہیں اور جو ان کے کتوں کے پلے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی نرم رویہ ہوا تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے صاف فرما دیا تھا اور یہ ان کے بیچ کے مجرم ہے منافق اور ڈکیت کہ جو اپنے گندے اور ناپاک وجود کے ساتھ ناپاک سانسوں کے ساتھ ناپاک ہاتھ کے ساتھ اور اس مو کے ساتھ جس میں حرم لقمے جاتے ہیں ان کا استقبال یہ کہہ دیتے ہیں کہ ملاقات درست نہیں پہلے انصاف کرو حق دو ان کا حق ہے ان کو حق دو لٹے رو اس کے بعد پھر ملاقات ہو سکتی ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتی بہرحال عید الاضحا کے ان ایام میں بس یہی سبق یاد دلا سکتا ہوں اپنے کو یاد دلا رہا ہوں میں ہوں کتا قلن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرتو وانا اول المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین